بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عدد سامائی آج میں جو واقعہ آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کا انمان ہے حضر سلمان علیہ السلام اور جنات حضر سلمان علیہ السلام حضر دعوت علیہ السلام کے بیٹے تھے حضر دعوت بنی اسرائیل کے حکیم بادشاہ اور اللہ کے نبی تھے حضر سلمان علیہ السلام نے اپنے والد کے وسیع علم اور فیصلے سے سیکھا اور اکثر سماتوں کے دوران اپنے والد کے ساتھ مل جاتا تھا وہ ایک مبصر تھے اور ان سے سیکھتے تھے اور کبھی کبار بحث میں حصہ لیتے تھے ایک دن حضر دعوت علیہ السلام نے اپنے انیس بیٹوں کو اپنی سلطنت کے سرداروں اور علماء کرام کے سامنے بلائیا کونسی چیز انسان کے سب سے قریب ہے سب سے دور کی چیز کونسی ہے کونسی دو چیزیں ایک دوسرے سے منسلک ہیں سب سے زیادہ خوف پیدا کرنے والی چیز کونسی ہے کونسی دو چیزیں غیر تبدیل شدہ رہتی ہیں اور کونسی دو چیزیں ہمیشہ مختلف ہوتی ہیں کونسی دو چیزیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں وہ کون سا عمل ہے جس کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے اور وہ کون سا عمل ہے جس کا نتیجہ بورا ہوتا ہے حضرت دعوت علیہ السلام کے بیٹے خبرہ گئے اور ان سوالوں کا جواب نہ دے سکے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام نے کھڑے ہو کر جوابات دیئے انسان کے نزدیک سب سے قریب چیز آخرت ہے زندگی اور موت جیسا کہ انسان کبھی بھی لمحے میں مر سکتا ہے اور سب سے دور کی چیزیں وہ وقت ہے جو گزر چکا ہے جو دوبارہ آنے والا نہیں ہے اور دو چیزیں جو ایک جوسے سے جڑی ہوئی ہیں وہ ہے انسان کا جسم اور روح اور سب سے زیادہ خوف پیدا کرنے والا انسان کا جسم مرتع بغیر روح ہے دو چیزیں جو ایک جیسی رہتی ہیں وہ ہیں آسمان اور زمین دو چیزیں جو مختلف ہیں وہ ہیں دن اور رات اور دو چیزیں جو ایک دوسے کے مخالف ہیں زندگی اور موت وہ عمل جس کا انجام اچھا ہے گصے کے وقت صبر اور تحمل اور وہ عمل جس کا انجام بورا ہے گصے کے وقت جلد بازی ان جوابات سے متاثر ہو کر حضر دعوض علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضر سلمان علیہ السلام کو ان کی وفات کے بعد ذمہ داری سونک دی چنانچہ وقت گزنے کے ساتھ ساتھ حضر سلمان علیہ السلام کو اسرائیل کی بادشاہت پراست میں ملی اور اللہ کی طرف سے ان کی نبوت کو جاری رکھنے کے لیے منتخب کیا گیا اس نے اپنے رب سے ایک ایسی بادشاہ ہی مانگی جو اس کے بعد کسی کو نصیب نہ ہو اللہ نے حضر سلمان علیہ السلام کو ان کی خواہش پوری کر دی اور انہیں بہت سے موجزات سے نوازا جیسا کہ ہوا کو قابو کرنے کی صلاحیت جیسے وہ نقابل یقین رفتار سے سفر کرتے تھے جنات جو اس کے متحد تھے اور تانبے کی کان جس سے وہ اتھیار بناتے تھے یہاں تک کہ اس سے جانوروں کے ساتھ بات چیت کرنے کی صلاحیت سے بھی نوازا گیا تھا قرآن اس کا ذکر کرتا ہے حضر سلمان علیہ السلام اور ان کے آدمیوں جنوں اور پرندوں کا لشکر چنٹیوں کی وادی میں آیا تو ایک چنٹی نے کہا کہ اے چنٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ کہ تمہیں حضر سلمان علیہ السلام اور اس کے سفائیوں کے ہاتھ کچل نہ جائے جبکہ انہیں خبر بھی نہ ہو حضر سلمان علیہ السلام اس کی بات پر خوش ہو کر مسکرائے اور کہا اے میرے رب مجھے تفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تُو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے اور وہ نیکی کرنے کی تفیق عطا فرما جو تجھ کو پسند ہے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما اللہ کے نبی کے طور پر اپنے مشن میں حضر سلمان علیہ السلام نے یرشلم میں ایک نمائی عبادتگاہ یعنی چٹان کا گمبت تعمیر کیا وہاں سے حضر سلمان علیہ السلام اور ان کے پیرکاروں نے مکہ کی زیارت کی اپنے حج کی تکمیل پر انہوں نے یمن کا سفر کیا جہاں حضر سلمان علیہ السلام نے یمنیوں کے پانی کی ترسیقل کے نقابل یقین طریقے کار کو دیکھا اور اس نظام کو اپنی سرزمین میں نقل کرنا چاہتے تھے لیکن وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس چشمیں ناکافی ہیں راستہ تلاش کرنے کے لیے پرعظم حضر سلمان علیہ السلام نے ہوپو پرندے کی تلاش شروع کر دی جس میں زیر زمین پانی کا پتہ لگانے کی صلاحیت تھی لیکن پرندہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا حضر سلمان علیہ السلام جو بے سبری سے بڑھتے چلے گئے کہنے لگے میں ہوپو پرندہ کیوں نہیں دیکھ پا رہا یا وہ غائبوں میں سے ہیں میں اسے ضرور سخت عذاب دوں گا یا اسے زیبہ کر دوں گا یا کہ وہ میرے پاس آئے اور کوئی تلیل پیش کرے کچھ ہی دیر میں ہوپو بڑی خبر لے کر اپنے آقا کے پاس آیا لیکن خدا زیادہ دیر ٹھہرا اور کہنے لگا کہ میں نے وہ علم کھیر لیا ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے اور میں شیبہ سے آپ کے پاس ایک خبر لے کر آیا ہوں در حقیقت میں نے وہاں ایک عورت کو ان پر حکمرانی کرتے ہوئے پایا اور اسے ہر چیز سے نمازہ گیا ہے اور اس کے پاس ایک عظیم تخت ہے میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے اور شیطان نے ان کی آمال کو ان کے لئے خوشنمہ بنا دیا ہے اور انہیں اپنی راہ سے روک دیا ہے اسی لئے وہ ہدایت آفتہ نہیں ہیں اسی لئے وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر چھپا ہوا ہے اسے ظاہر کرتا ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو اسے جانتا ہے اللہ کے سیوہ کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے حضر سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم دیکھیں گے کہ تم سچے تھے یا جھوٹوں میں سے یہ میرا خط لے لو اور ان تک پنچا دو پھر انہیں چھوڑ دو اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں ہاپو پرندہ اڑ کر بلکیس کے محل میں واپس آیا اور حضر سلمان علیہ السلام کا خط اس کے سامنے گرا دیا وہ جلد ہی چھپ گیا اور دیکھتا رہا کہ کیا ہوا خط دیکھ کر بلکیس نے اسے پڑھنا شروع کیا واقعی یہ حضر سلمان علیہ السلام سے ہے اس میں لکھا ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے تم مجھ پر سر بلند نہ ہو بلکہ مسلمان ہو کر میرے پاس آؤ بلکیس نے فوراں اپنے سرداروں کو بلایا اور ان سے مشورہ طلب کیا انہوں نے جواب دیا ہمارے پاس بڑی طاقت اور جنگ کی بڑی صلاحیت ہے لیکن یہ آپ کو حکم دینا ہے تو سوچو کہ تم کیا حکم دوگی تاہم بلکہ اس جنگ کے حق میں نہیں تھی کیونکہ وہ حضر سلمان علیہ السلام کی فوج کے حجم سے بے خبر تھی اس نے جواب دیا بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے پر بات کر دیتے ہیں اور وہاں کے لوگوں میں سب سے زیادہ عزت دار کو پست کر دیتے ہیں اس نے دوستی کی علامت کے طور پر حضر سلمان علیہ السلام کو اپنے کاسٹوں کے ذریعے کچھ قیمتی طہائق پھیجنے کا فیصلہ کیا جو حضر سلمان علیہ السلام کی فوج کے بارے میں معلومات بھی واپس لے سکتے تھے حضر سلمان علیہ السلام کو فوراں حوپوں کے ذریعے بلکیس کے جواب کا علم ہوا اس نے اپنے کاسٹوں کو اپنی فوج کی طاقت دکھانے کا فیصلہ کیا جب کاسٹ پہنچے تو حضر سلمان علیہ السلام کی تمام فوج ان کے سامنے جمع ہو گئی جیسا کہ شیر اور پرندے انسان اور جن جیسے جانور بلکیس کے قاسد حضر سلمان علیہ السلام کی فوج کی جسامت اور سحر سے دنگ رہ گئے اس کی بے مثال طاقت نمائی تھی قاسٹوں نے بے تابی سے بلکیس کا توفہ حضر سلمان علیہ السلام کو دوستی کے عہدے کے ساتھ پیش کیا حضر سلمان علیہ السلام نے جواب دیا کیا تم مال میں میری مدد کرو گے اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے بلکہ تم اپنے توفے پر خوش ہو اس کے بعد حضر سلمان علیہ السلام اپنے قاسدوں کے سردار کی طرح متوجہ ہوئے اور کہا ان کے پاس واپس جاؤ ہم یقیناً ان کے پاس ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور ہم انہیں وہاں سے زلد کے ساتھ نکال دیں گے اور وہ زلیل ہو جائیں گے حیران ہو کر قاسد جلد ہی اپنی ملکہ کے پاس واپس آئے اور حضر سلمان علیہ السلام کی بادشاہ کی شان و شکت کے ساتھ ساتھ حضر سلمان علیہ السلام کا پیغام بھی پنچایا بلکیز نے اپنے اہلکاروں کے ساتھ مل کر حضر سلمان علیہ السلام سے ذاتی طور پر مننے کا فیصلہ کیا یہ خبر ملتے ہی حضر سلمان علیہ السلام نے بلکیز اور اس کے اہلکاروں کو اللہ کی طرف سے عطا کرتا موجزات کی طاقت دکھانے کا فیصلہ کیا اس نے اپنی فوٹ سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے بلکیز کا تخت میرے پاس لے کر آئے اس سے پہلے کہ وہ اپنے آپ کو عطاعت میں ثبوت کر دیں ایک طاقتور جنوں میں سے ایک افریت نے فوراً حضر سلمان علیہ السلام کو جواب دیا کہ میں اسے آپ کے پاس لے آنگا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں اور بے شک میں ایسے کام کے لئے مضبوط اور قابل اعتماد ہوں لیکن حضر سلمان علیہ السلام ایک بہتر پیشکش کے انتظار میں خموش رہے صحافیوں کا علم رکھنے والا ایک اور جن بولا اس سے پہلے کہ تمہاری نظر تم پر لوٹ آئے میں اسے تمہارے پاس لے آنگا اور جب حضر سلمان علیہ السلام نے اسے اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ مجھے عزمائے کہ میں شکر گزار ہوں یا ناشکر اور جو شکر گزار ہے اس کا شکر صرف اپنے لئے ہے اور جو کوئی ناشکری کرے تو بے شک میرا رب بینیاز اور کریم ہے میں اسے پلک چھپکتے ہی آپ کے پاس لے آنگا اور ایک ہی سیکنڈ میں بلکیس کا تک دو ہزار میل کے فاصلے سے حضر سلمان علیہ السلام کے پاس لائے گیا حضر سلمان علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ کے اس موجزے سے حیران ہوئے اور اپنے رب کی بے حد طریق کی اس کے بعد سلمان نے جنوں کو ہدایت کی اس کے تک میں کچھ بدلاؤ کرو ہم دیکھیں گے کہ وہ ہدایت پاتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو ہدایت آفتہ نہیں ہے اس کے بعد اس نے جنوں کو حکم دیا کہ وہ پتلے لیکن تھوس شیشے کے فرش کے ساتھ ایک محل بنائیں جس کے نیچے سے نہر بہتی ہوں بلکیس پہنچی تو اس کے تک نے فوراں اس کی توجہ مبزول کر لی تک پر بلکیس کا رد عمل دیکھ کر حضر سلمان علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہارا تک ایسا ہے بلکیس پوری طرح الجی ہوئی تھی وہ حیران تھی کہ کیا واقع اس کا تک یہاں آ گیا ہے یا یہ ممکن ہے کہ کسی نے اس کی نقل کیا ہو اس نے محتاط انداز میں جواب دیا یہ ایسا ہی ہے جیسے یہ وہی تھا حضر سلمان علیہ السلام نے اسے ذہین اور سفارتی سمجھا تو اس نے اسے اپنے محل میں مدو کیا جب بلکیس طاقل ہونے والی تھی تو اس نے گلاس کے فرش کو پانی سمجھا اور اپنا فروک اٹھا لیا قرآن میں یہ کہا گیا ہے اس نے اسے پانی کا جسم سمجھا اور اپنی پندلیوں کو کھول دیا اس نے کہا کہ یہ ایک محل ہے جس کا فرش شیشے سے ہمبار کیا گیا ہے اس نے کہا اے میرے رب میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور میں نے حضر سلمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتی ہوں بلکی اس نے محسوس کیا کہ حضر سلمان علیہ السلام کی بادشاہی در حقیقت اس محل کے برعکس ہے جو اس نے پہلے دیکھی تھی اس نے اس کی زبردست طاقت کے ساتھ اس کی حکمت اور آج سے کا مشہدہ کیا اور اسے اللہ کا پیغمبر دسلیم کیا اس نے توبہ کی اور اپنی قوم سمیت اسلام قبول کر لیا حضر سلمان علیہ السلام زندہ رہے اور شان و شوکر سے حکومت کی اس کا زیادہ تر عوامی کام جنوں نے لوگوں کو یہ یقین دلانے کی سزا کے طور پر انجام دیا کہ جننات کو غیب کا علم ہے حضر سلمان علیہ السلام نے اپنی قوم کو سکھایا کہ ایسا علم صرف اللہ کو ہے حضر سلمان علیہ السلام کی وفات بھی اس سلسلے میں ایک سبق تھی مستقبل کا علم نہ جنوں سے ہے اور نہ انبیاء بلکہ اللہ ہی جانتا ہے حضر سلمان علیہ السلام اپنی لاتھی پکڑے بیٹھے تھے جب وہ ایک کان میں کام کرنے والوں کچھ جنوں کی نگرانی کر رہے تھے حضر سلمان علیہ السلام سے خوف سرتا جنوں نے اس وقت امارت پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کی جب اللہ نے حضر سلمان علیہ السلام کی جان لینے کا فیصلہ کیا کسی کو اس کی موت کا علم نہیں تھا یہاں تک کہ کچھ دن بعد ایک بھوکی چنتی اس کے لکڑی کے لاتھی کو چبانے لگی کھاتے ہی لاتھی ٹوٹ گئی اور حضر سلمان علیہ السلام کا جسم جو اس پر تیک لگا رہا تھا فرش پر گر گیا لوگ اپنے نبی کے پاس بھاگے اور جلد ہی جان گئے کہ وہ بہت پہلے فوت ہو چکے ہیں اسی طرح سب کو معلم ہوا کہ اگر جنات کے پاس غیب کا علم ہوتا تو وہ اپنے آپ کو سخت محنت کرنے پر عذیت نہ دیتے یہ سوچتے ہوئے کہ حضر سلمان علیہ السلام انہیں دیکھ رہا ہے حضر سلمان علیہ السلام کی زندگی اور موت واقعی ایسے موجزات سے بھری ہوئی ہے جن سے بنینوں انسان نقابل یقین سبق حاصل کر سکتا ہے اور جب ہم نے حضر سلمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کیا تو جنوں کو ان کی موت کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا سوائے زمین کے کہ ایک جاندار کے جو اس کی لاتھی کھا رہی تھی لیکن جب وہ گیرہ تو جنات پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر وہ قیب جانتے ہوتے تو زلت امیز عذاب میں مبتلا نہ ہوتے اللہ اکبر موزد سامائی اگر آپ کو میرا آج کا انوان پسند آیا ہو تو ہماری چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں جزاک اللہ